ہائی گائز ویلکم آن مائی چینل میں ہوں سوربھی آپ کے ساتھ اور آج میں بنانے والی ہوں بریڈ کے سینڈوچز جی ہاں جس میں ہم نے دنیا لیا ہے آلو لیا ہے ہری میرچ لیا ہے تو یہ ابلے ہوئے تین آلو لیا ہے میں نے اور دو پیاز لیا ہے جسے کٹ لیا ہے باریک باریک چار میں نے بریڈ لیا ہے یہاں پر اور علاقی بریڈ آپ بڑھا سکتے ہیں آلو کے حساب سے تو اتنا آئٹم میں نے لیا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ میرے پاس گریٹر ہے تو میں نے اس سے گریٹ کر لیا ہے تو آلو کو میں نے مش مش کیا ہے آلو میں نے دنیا، ہری میچ، پیاز، نمک، تھوڑی سی لال مرچ اور آپ چاہیں تو اس میں مچور پاودر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر صرف لال مرچ ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے آلو کو دنیا کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ میں یہاں پر מש کر رہے ہوں آپ چاہیں تو اس میں ٹیمائٹوس بھی ڈال سکتے ہیں بلکل باریک لیکن 4 طماتو کونسے ہوں گے؟ کھڑے طماتر ہوں گے اب مینے یہاں پر ٹماٹو ساوس لیا ہے اور چلی سپریڈ بھی لیا ہے یہاں پر تو اس کو مینج کر رہی ہوں یہاں پر تو ٹماٹو کیچپ کے ساتھ مینے یہاں پر چلی سپریڈ جو ہوتا ہے وہ مینے یہاں پر میکس کر دیا ہے توہ گرم ہو چکا ہے میرا یہاں پر اور اب میں یہاں پر کیا کرنے والی ہوں دوستو برائٹ لے کر برائٹ کے کے اپکو یہاں پر جو ایجز ہے یعنی کونے ہیں وہ آپ کو یہاں کٹ کرنے ہیں کیونکہ خود اپنے ہاں سے ریکارڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا دکت ہو رہی ہے لیکن آپ سامجھ جائیں گے کہ آپ کو یہاں پر اب برائٹ کے جو کونے ہیں وہ کٹ کر دینے ہیں اور یہ میں نے اچھی والی برائٹ لی ہے تو یہ کافی موٹی ہے اور کافی اچھی برائٹ ہے یہ تو ایک بار میں آپ کو دکھاتی ہوں کی بریٹ کے جو کونے ہیں وہ کس طرح سے کٹ کرنے اس طرح سے آپ کو پتلے چاکو سے جو پینا چاکو سے آپ جو کونے ہیں وہ کٹ کر لیں اور اس طرح سے یہ بریٹ کے جو کونے ہیں وہ نکال دیں اور بریٹ کے کونے نکالنے سے کیا ہوگا کی جو ہمارا سینڈوچ ہوگا وہ کافی اچھا بن جائے گا اور آئی ہوپ کہ آپ نے ویسے بنایا ہوگا یہ ریگولر سینڈوچ ہے سب کے ہاتھ کے فلیور اور سب کے ہاتھ کے سواد میں الگ الگ سواد ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کھانا جب بناو تو پیار سے بناو تو یہ ہم نے الگ کر دی ہے یہاں پر اس کے بعد ہم آپ کو سیک کر دکھا رہے ہیں تو میں نے آج صرف دو ہی سینڈوچ بنایا ہے تو دیکھئے یہ بریٹ میں نے لے لی ہے اور اچھی بریٹ ہے یہ کافی اس کے اوپر اب ہم کیا لگانے والے ہیں کیچپ ہم نے تیار کیا ہے وہ یہاں پر ہم سپریٹ کر لیں گے آپ اس کے ساتھ گرین چٹنی بھی بنا سکتے ہیں جیسے کی ہرا دھنیا ہری مرچ اور ہلکا سا اس میں جیرا اور نمک والی جو گرین چٹنی ہوتی ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کیچپ کے اندر جو تھوڑا سا چلی سپریٹ ملا لیا تھا تو یہ تھوڑا مرچ اس کے اندر آ گیا ہے تو یہ ہم یہاں پر لگا لیں گے آپ چاہے تو اس کے اوپر ہلکا سا ایک بٹر کا کوٹ کر سکتے ہیں اور چیز ڈالنا چاہے تو آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں پر ہم نے یہاں پر صرف یہ جو آلو کا مکشر بنایا ہے ہم کیول یہ ہی ڈال رہے ہیں اور اس سے بھی کافی سوادہ سے بن جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے مکشر کو ہے بریڈ کو پر سپریٹ کر لیں اس کے لئے بریڈ اچھی کوالٹی کی ہو تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ وہ سکے گی تو کافی مضبوط رہے گی فٹے گی نہیں اور کافی اچھا آپ کا سانڈوچ یہاں پر تیار ہو جائے گا اب ایسا کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد بٹر لے لیتے ہیں اور بٹر سے اپنے توے کو گریس کر دیتے ہیں اور توے کو گریس کرنے کے بعد ہم اپنا جو بریڈ ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور بٹر میں ہم اپنے بریڈ کو جو ہے وہ سیکھ لیں گے آپ توے پہ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ ٹوسٹر میں بھی سیکھ سکتے ہیں آپ سینڈوچ میکر جو آتے ہیں ان میں بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو بٹر میں سیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گا کیا کلر آتا ہے اور کتنی سکرسپ بریڈ بن جاتی ہے یہ اور کھانے میں بہت ہی سوادسٹ اور ٹیسٹی ہے یہ تو اس طرح سے آپ ایک بار بنا کر دیکھئے اسے اور اسے کھا کر ضرور دیکھئے گا بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کیسا لگا تو ایک بار ہم پھر سے ایک اور بنا کر دکھائیں گے تو یہ دیکھئے کتنا صحیح سگیا ہے اسے اسے اب ہم پلیٹ کرتے ہیں اور پلیٹ میں لاکر ہم اسے کٹ مارتے ہیں بیچ میں سے تو یہ دیکھئے اتنا کرسپ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کٹ ہو گیا ہے اور دیکھئے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو تھوڑا اور وہ کر سکتے ہیں باقی آپ اسے آپ گرین چٹنی اور سوس کے ساتھ کھائیے اگر گرین چٹنی اور سوس کے ساتھ نہیں بکھانا ہے تو ابھی اس کے اندر چٹنی لگی ہوئی ہے تو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کیسے آپ نے اس کے اوپر وہی چٹنی لگانی ہے یعنی کی کیچپ لگانا ہے آپ کو اور چٹنی آپ بناتے ہیں چٹنی لگا سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد اپنا مکشر اس کے اوپر ڈال کر اس مکشر کو اچھے سے سپریڈ کر کے دوسری بیٹ کو اس کے اوپر سیٹ کرنا ہے آپ کو اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگا مجھے کیونکہ یہ میں نے میں نے تو کھا لیا ہے میں اس کے پر جو بوئیز آور کر رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں اور کافی سوادسٹ بنا ہوا ہے یہ تو آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے کچھ نیا لے کر آئیں گے اسی طرح سے بنائیں گے بریٹ کا ایک اور رول ہوگا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی جو شاید آپ نے بنایا ہو یا شاید نہیں بھی بنایا ہو وہ بھی میں آپ کو لیک بنا کر دکھاؤں گی فیلال یہ سینڈوچ آپ کو کیسا لگا اس کی ڈیٹیل جانکاری مجھے دیجئے گا ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک شیئر کرنا مت بھولے گا دوستو تو بس اسی طرح سے پریس کر کے اور بس اسے بٹر میں آپ اچھے سے سیکھ لیجئے اور پھر بتائیے کہ یہ کورکورا سوادسٹ جو سینڈوچ ہے وہ آپ کو کیسا لگا اور یہ سینڈوچ کے ساتھ ساتھ آپ چائے پی سکتے ہیں آپ کوڑڈرنگ پی سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو آپ لسی وغیرے بھی پی سکتے ہیں depends on کیا آپ کو کیا پسند ہے یہ دیکھئے کس طرح سے سکھا ہے اور سکھنے کے بعد ہم اسے ویسے ہی پہلے والی کی طرح ہی کٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے چار بریٹ کا دو سینڈوچ تیار کیا ہے اور اسی میکچر کو لے کر آپ علو بندے بھی بنا سکتے ہیں I hope کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ساتھی بنائیں اور بنا کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے love you all take care دھنیواد see you ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اور دوستو دھنیواد شکریہ take care bye bye